اسلام علیکم دوست میں آپ دوست ملک اشور آپ دیکھ رہے ہیں ملک اشور برزو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برز کی انفارمیشن والی ویڈیو آلاتے رہے ہیں تو بھائی آج آپ اس ویڈیو کو سیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے ملے گا اور اچھا ملے گا آج کا ہمارا ٹوپک ہے بھائی رنگ نیک کے حوالے سے کہ بھائی رنگ نیک کے جو پیر نے بریڈ کر دی بہت اچھی بات ہے جس نے ابھی تک بریڈ نہیں کی تو آخر کیا وجہ ہے کیوں نہیں بریڈ آئی جا رہے ہیں تو اگر ہماری ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لے گئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب پر دیکھ لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں بھائی اگر دیکھا جائے تو ابھی دیکھ لیں مارچ کا مہینہ شروع ہے ٹھیک ہے تو بھائی بار کے جو نیچنل محول میں پرندے رہنے والے ہیں رنگ نیک ہے راہ ہے کوئی بھی پرندہ ہم دیکھتے ہیں نا وہ آسمان کے مہینہ شروع ہے تو اوپر فلائنگ کار رہے ہوتے ہیں تو بھائی دیکھا جائے تو مارچ سے لے کر مئی تک یہ بریڈ کرتی ہیں دیکھیں مارچ اپریل اور مئی ٹھیک ہے بھائی رنگ نیک کی بھی بریڈ ان دنوں میں ملتی ہے مارچ اپریل مئی میں اگر ہم کسی اور پرندے کی ہم لیتے ہیں نا بار کے جو رہنے والے ہیں تو بھائی ان دنوں میں یہ بریڈ کرتی ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتے ہوں جس کی پرند کی گھار پدیش ہوئی جیسے کہ ہمارے پرند نے انڈے دیا بچے دیا گھار میں اس کی پدیش ہوئی ہے ٹھیک ہے ہمارے گھاؤں گھار کے محول کو یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو گھار کے جو محول کو سمجھنے والے نا بھائی وہ جنوری میں فروری میں یا دسمبر میں ان کی بریڈ آیا جیسے یہ میرے پاس آئی ہے اور میں یہ بہت زیادہ سرچ لگانے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا جس کے پاس بریڈ نہیں آئی وہ تو مجھے کمینٹ میں بتائے نا کہ بھائی ہمارے پاس جو پیٹ ہے وہ ڈرسے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس کے کیج پہ جاتے ہیں وہ کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو بھائی وہ لوگ ان کو گھر پہ رکھے ہوئے کام از کام کو چھے مہینے پانچ مہینے تین مہینے ہوں ہوں گے ٹھیک ہے ایسے جو پیٹ ہے وہ جنگل سے پکڑے ہوئے ہیں بات کو ذرا سمجھے مطلب کہ انہوں نے جنگل میں جنگل سے انہیں پکڑا بار کے محول سے انہیں پکڑا اور ان کا جو بریڈنگ سیزن ہے نا وہ مارچ سے شروع ہوتا ہے مارچ اپریان مہی تک ان تین مہینوں میں وہ بریڈ کرتا ہے تو بھائی میں اس نتیجے پہ پہنچو اگر جس پہرڈ جس کے پاس ابھی تک بریڈ نہیں آئے تو بھائی ٹینشن نہ لے تو بھائی ان کے پاس اب بریڈ آئے گی جس کے پہرڈ نے ابھی تک بریڈ نہیں کی تو وہ آپ بریڈ کریں گے کیونکہ دیکھا جائے تو یہی بریڈنگ سیزن اصل جو بریڈنگ سیزن ہے نا وہ ابھی شروع ہوتا ہے مارچ اپریان اور مہی تو بھائی آپ لوگوں میں ایک چھوٹا سا قرام بھی دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں بار کے کتنے بھی پرندے ہیں نا وہ ان کا لوگ شکار کرتے ہیں ان دنوں میں یہ تین مہینے مارچ اپریان اور مہی بھائی آپ ان کا شکار نہ کریں کیونکہ دیکھیں نا بھائی ہم کسی چیز کا شکار کرتے ہیں تو ان دنوں میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہم تو اپنے شوق پورا کر لیتے مگر جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا انتظار کرتے کرتے مر جاتے ہوں تو بھائی اس سے کیا ہوتا ہے بھائی ہمارا شوق تو پورا ہو جاتا ہے مگر یار یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہ کیا کرے تو بھائی اس میری ویڈیو کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو شوق رکھتے ہیں شکار کا ٹھیک ہے ہو سکتو بھائی شکار نہ کرے اگر اگر آپ کو بھائی ان پر ترس آتا ہے نا تو بھائی ان دنوں میں مارچ اپریل شکار نہ کیا کریں چھوٹ چھوٹے بچے ہوتے ماں باپ کو باہر مار دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے گونسلے میں پڑے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا انتظار کرتے کرتے مار جاتے ہیں تو بھائی بات کرتے ہیں دیکھنا ہمارا رنگ نیک جو ہے نا ہمارا یہ شوق ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس یہ بریڈ آئے تو بریڈ وہی پرندہ نہیں کرتا جو جو ہے نا بھائی جنگل سے آپ پکڑ کے لے کر آتی ہے نا وہ تو پہلے ہمارے محول سمجھتے ہیں اور ایسے پیلڈ کو محول سمجھتے سمجھتے کا مز کم تین سال لگ جاتے ہیں تو تین سال جب ہو جاتے وہ ہمارے محول کو سمجھ لیتے ہوں اس کے بعد جنوری میں دسمبر میں وہ بریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ بھائی دیکھنا جنگل سے پکڑے ہمارے پاس آتے آتے تقریباً دو تین مہینے گزرتے ہیں تو بھائی وہ بریڈ کی طرف نہیں آتے یا تو بھائی وہ پیر ان کا لگا ہے فیڈ ایک چینج بھی کرتے بکس میں بھی جا رہے مگر ابھی تک راس کے موڈ میں نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے کیونکہ بھائی ابھی تک ان کو لگ رہا ہمارا جو بریڈنگ سیزم وہ شروع نہیں ہے ٹھیک ہے مارچ میں ان کی بریڈ شروع ہوتی تو بھائی ٹیلشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا رہے جو کہتے بھائی ہمارے پاس ابھی تک بریڈ نہیں ہے ہم نے سارے فارمولے کروا لیے میل کہیں بیٹا فی میل کہیں بیٹے یا تو ایک دوسرے کے پاس بیٹے ہم بریڈ نہیں کر رہے تو بھائی آپ بریڈ کریں گے ٹھیک ہے اگر فی میل گھر کی ہے یا میل بار سنگل سے لے کریں میل بھی کراس نہیں کرے گا اگر میل گھر کا فی میل بار کی جنگل کرانے والی ہے تو بھائی وہ وہ کبھی بھی بریڈ کے موڈ میں نہیں آئے گی ان دنوں میں اب بریڈن سیزن شروع ہے تو بھائی ان دنوں میں آپ کے پیرل بریڈ کے طرف آ جائیں گے اور ماشاءاللہ سے یہ ہماری گھر کی مٹھو ذرا چاہ کریں میہ مٹھو یہ باتیں کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ تو بھائی ہوس ہے کہ تو اپنے پیرل کو سبزی کا استعمال ضرور کروائے کریں یہ دیکھیں ابھی میں لے کر آیا کھیرا قدو اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے پیرل کو جو نا ضرور استعمال کروائے کریں تو یہ ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہے آپ کو اچھی لے گی اگر اچھی لے گی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دعا میں یارگنا اللہ حافظ